موسیقی ملالا یوسف کے جو بیان ہے نا وہ اسلام کے خلاف ہے مسلمانوں کے لئے نہیں ہے وہ امریکہ میں رہتی ہے امریکہ میں ایسا ہو سکتا ہے ہم پاکستان میں رہتے ہیں یہاں اسلامی ملا کے یہاں نکاح کے بغیر کوئی تصور نہیں ہے دیکھیں آج اس کا جو بیان آیا ہے ہم سمجھتے ہیں شاید وہ اسلامی موالک کے حق میں بات کریں گے لیکن اس کا اس طرح کا بیان آنا کہ پارٹنرشپنگ اچھی چیز ہے تو مطلب کہ وہ کس چیز کی طرف ہمیں وہ بیسکلی توجہ دلائی جا رہی ہے کہ بھائی وہ یہودیوں کی ایجنٹ ہی ہے میں تو اس کو آج بھی یہودیوں کا ایجنٹ مانتا ہوں اور انہی کے لئے وہ کام کر رہی ہے اس کے علاوہ سراب کو کیا کہیں گے ملالا کو سر یہ ہوتی ہے کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیاء ہوتی ہے یا تم اتنے بڑے پلیٹفارم پر آکے ایسی بات کرو گی تمہیں پورا پاکستان تمہارے تم سے ایک اچھی بات کیوں نہیں دھرکتا ہے اور تم ایک نیگیٹیف چیز کو پھلا رہی ہو وہ بھی ایسی بات کہہ کے اس نے بہت ہی غلط کیا ہے اسلام میں ایسے بندے کی اجازت ہی نہیں ہے جو اسلام کے اندر ہو اور ایسی باتیں کرے وہ ہمارے دین سے بھی خارج ہے میرے طرف سے تو یہ پورا یہودی لوگی والا چکر ہے جو ہمارے پاکستان میں نازل ہونا چاہتی ہیں کہ سارے کام یہاں پر ہوں یہودی والے کام ہو سارے کہ جو بھی ہے یہ ہمارے اسلامی نکاح کا تعلق تو ہمارے اسلام سے چلتا وہاں رہا ہے لیکن پھر بھی جو نا اس طرح کا بیان دینا اور مسلمان کی طرح کہتی ہے اپنا آپ کو یہ اور سارے کے سارے سپورٹ کرنے کے لیے سکوا جاتے ہیں تو یہ کم سے کم ان کو اس کے سوچنے چاہیے کہ ہم مسلمان ہوگی اس طرح کا بیان کیوں دے رہے ہیں ملالا کے بیان پہ تو ہم اس کا بیان تو سننا نہیں چاہ رہے پہلے دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو اسلام کے خلاف ہے بالکل دوسری ہمارے بڑھانوں کے نام پہ دبا ہے وہ وہ بے شرم بے حیاء ہے وہ اسلام کو نہیں جانتے وہ انسانیت کو نہیں جانتے ویسے خالب نہیں میڈیا کے اوپر اس کا انسانیت کے نام سے بھائی اٹھا ہوا ہے کہ بھائی پلانہ کیا پلانہ کیا لیکن ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں سننا چاہ رہے ہیں اس کے بات کی مضمت کرتے ہیں غلط بات کیا ہے بالکل غلط بات ہے اس نے اسے نہیں کرنا چاہیے اگر پاکستانی مسلمانوں کا ملک ہے کوئی اس طرح نہیں ہوگا جس طرح اس سے بات کیا ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے پارڈنر شب پارڈنر canım چاہیم نکاح کرنے کی ضرورت ہے غلط بات ہے نا نکاح تو ایک سنت ہے اور سنت کے بارے میں ایسی کہ رہی ہے سارے یہاں اس کو بیٹھ دینا چاہیئی عورت ہے یہ تو کوئی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے بے ہیائی کی بات کی اس نے وہ بے بلکل بے ہیائی ہو رہت ہے اور اسی عورتیں جو ہے نا اسی بات نہیں کرتی جیسے اس نے بولا ہے مسلمان ہو کے اسی بات کری اس نے بہت غلط ہے بلکل ہی غلط ہے وہ مسلمانوں کے خلاف اسلام کے خلاف جو بیان دے رہے نا وہ ہم لوگوں کو پسند میں نہیں ہے ملالا یوسف زائی جو ہیں وہ وہاں انگریزوں کے ساتھ رہتے ہیں وہاں پہ نکاح اور ان چیزوں کا کوئی اہمیت نہیں ہوتے کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا بھاش لوگ ہیں غلط لوگ ہیں انگریز لوگ ہیں اسلام کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہوتے اور جو ملالا یوسف زائی ہیں اس کو وہاں سے ڈالر میرے پیسہ ملیں وہ اسلام کو برنام کرنا چاہیے اور یہ پاکستان کا جو معاشرہ ہیں بچے اس کو سب کو اس کو یہی سکا رہے ہیں آپ لوگ بھی نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ قرآن کی خلاف ہیں اسلام کی خلاف ہیں اس کو بلا غلطی سے پاکستان تو آجا یہاں کے یہ بات کرو